موسیقی جی تو ہم لوگ نے کافی ڈیزائنز ہو ہیں وہ بنا کے دیکھیں ہیں اب اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو ایک بہت امپورٹن چیز بتانے والا ہوں اور وہ ہے موک اپس آپ لوگوں نے اکثر موک اپس کے حوالے سے سن رکھا ہوگا اور سپیسیفکلی جب ہم فری لانس مارکٹ پلیسز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ موک اپ کی جو ترمنالوجی ہے یہ ہم کافی زیادہ سنتے ہیں اچھا موک اپ ہوتا کیا ہے بیسیکلی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں موک اپ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا ریپلکا یا اس کا موڈل ہم ڈیزائن کے اندر اور خاص طور پر گرافک ڈیزائن کے اندر موک اپ کیوں استعمال کرتے ہیں بیسیکلی ہم موک اپ کا استعمال اپنے بنائے ورے ڈیزائنز کو بہتر طریقے سے کلائنٹ کے آگے پریزنٹ اور ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں موک اپ جو ہے یہ کیا ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ اس کی مدد سے ہم جب ویسے تو دیکھیں ہم نے فار اگزامپل آپ کو آپ کے کسی کلائنٹ نے پوسٹر بنانے کے لیے کہا آپ نے بنا کے جو ہے وہ جے پیگ آپ اس کو بھیج سکتے ہیں اور جے پیگ بھیج دیں گے تو وہ ڈیزائن آپ کا کلائنٹ جب وہ دیکھ سکتا ہے لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اس جے پیگ کو کسی ایک ایسے انوائمنٹ میں ایک اصل فارم کے اندر جس طرح سے جب وہ پوسٹر ڈیزائن ہو جائے گا دیزائن ہونے کے بعد جہاں پہ ایگزیکیوٹ ہوگا کسی ایسے ایٹموسفیر کے اندر کسی ایک ایسے ایمج کے اندر انکاپوریٹ کر کے کلائنٹ کو سینٹ کریں تاکہ کلائنٹ کو یہ تاثر ملے کہ ایکچلی یہ پوسٹر جو ہے یہ جب بن کے پریزینٹ ہوگا اپنی اصل جگہ پہ لگے گا تو وہاں پہ یہ کس طرح کی لک دے گا تو بیسیکلی ہم موقپس کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹ کو اور دیکھنے والوں کو یہ بتا سکیں کہ جو ہمارا ڈیزائن ہے وہ ایکچلی جب ایگزیکیوٹ ہو جائے گا تو ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد وہ جب پروڈیوس ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد اس کی جو اصل حالت میں اس کی لک کیسی ہوگی وہ لک جو ہے اس کا ایک ایمج دینے کے لیے اس کا ایک تاثر دینے کے لیے ہم موقپس کا استعمال کرتے ہیں اچھا موقپس کا استعمال دیزائن کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد ہوتا ہے once you have completed your design you are done with it اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ دیزائن کو موقپ کے اندر انکاپوریٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے کلائنٹ کو یا دیکھنے والوں کو بھیج دیں گے موقپس پہلے میں آپ کو ذرا دکھا دوں کچھ موقپس کی ایکزامپلز میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ ایک سٹیشنری کا موقپ ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور ایمج ہے یہ دو ایمجز میں آپ کو دکھا رہوں موقپس کے حوالے سے جو سٹیشنری کے موقپس ہیں اب اس میں آپ دیکھیں کہ وزٹنگ کارڈ اور لیٹر ہیڈ وغیرہ یا انویلپ وغیرہ ہم ویسے بھی ڈیزائن کر کے کلائنٹ کو بھیج سکتے ہیں لیکن اس میں کلائنٹ کو اس کی ایکچول جو کبصورتی ہے اس کا اتنے اچھے طریقے سے اندازہ نہیں ہوگا بجائے کہ اگر ہم اس طرح سے جس طرح سے اس ایمج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزٹنگ کارڈ پڑھا ہوئے ساتھ جنابی علی لیٹر ہیڈ پڑھا ہوئے ساتھ انویلپ پڑھا ہوئے اس طرح سے اگر ہم اپنی سٹیشنری جو ہم نے ڈیزائن کی ہے کلائنٹ کے لیے اس کو اگر ہم اس صورت میں پریزنٹ کریں گے کلائنٹ کو تو اس کو ایک بہت اچھی پریزنٹیشن ملے گی ہمارے ڈیزائن کی جو ڈیزائن آپشن ہم اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں زیادہ چانسز ہے کہ وہ اس ڈیزائن آپشن کو پسند کرے گا اور ہم اس کو جاہے وہ سیل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے اسی طرح سے یہ پوسٹر کے کچھ موک اپس کے ایمجز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایمج جو ہے یہ پوسٹر کا انڈور پوسٹر کا موک اپ ہے اور دوسرا ایمج جو ہے یہ آؤٹڈور پوسٹر کا موک اپ ہے تو پوسٹر جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے انڈور میں بھی لگتے ہیں اور آؤٹڈور میں بھی لگتے ہیں تو دونوں کے ایک ایک موک اپس کے ایمجز میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب پوسٹر آپ نے بنا لیا اس کے بعد اصل جو اس کی پریزنٹیشن ہے وہ اس طرح سے جب آپ کریں گے تو پھر اصل میں پتا چلے گا اب یہ جو سپیس یہاں پہ دی گئی ہے آپ اس سپیس کے اوپر اپنے پوسٹر کے ڈیزائن کو جو ڈیزائن آپشن آپ نے کلائنٹ کے لیے بنائی ہے اس کو آپ اگر یہاں پہ اس سپیس کے اندر انکاوپریٹ کر کے آپ اپنے کلائنٹ کو پریزنٹ کریں تو اس کو بہتر آئیڈیا ملے گا کہ اس کا ڈیزائن ایکچولی دکھے گا کیسے اسی طرح سے یہ ایک بل بورڈ کا موک اپ ہے ایک تصویر ہے جس کے اندر بل بورڈ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اپنی اصل حالت میں ایک بلڈنگ کے سامنے اور اسی طرح سے آپ کو بل بورڈ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو جب ہم یہاں پہ اپنے بل بورڈ کے ڈیزائن آپشن جو ہے وہ انکاوپریٹ کریں گے اور وہ بھیجیں گے تو ظاہری بات ہے بہتر تاثر ملے گا اسی طرح سے یہ پیکج کا موقع ہے اس کو بھی اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ پیکج کی جو شکل ہے وہ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم اپنا ڈیزائن جو ہے وہ سمپلی بڑے ہسانی کے ساتھ انکاوپریٹ کر کے کلائنٹ کو بھیج سکتے ہیں اسی طرح سے یہ جو پبلیکیشن ڈیزائن ہے جس میں بروشر وغیرہ آ جاتے ہیں تو یہ بروشر جو پرنٹ میڈیا میں آتا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں بروشر کا ایک موقع ہے اور یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائنز کے لیے اسی طرح سے یہ سکرین گیجٹس کے لیے جب ہم یعنی کوئی بھی ہم ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہیں جو کہ ویب سائٹ لاب ٹاپ پہ دیکھی جانی ہے یا اسی طرح سے ہم کو موبائل اپلیکیشن ڈیزائن کر رہے ہیں تو وہ ہم اس طرح کی ایمجز کے اوپر سکرین کے اوپر لگا کے جب ڈیزائن کو پریزنٹ کریں گے تو جو کلائنٹ ہے اس کو بہتر آئیڈیا ہوگا کہ اچھا میرا جو ڈیزائن مجھے بیچا جا رہا ہے وہ ایکچلی جب کسٹمرز یا کنزومرز دیکھیں گے تو ان کو وہ کس طرح کا لگے گا اور ان کی اس ڈیزائن کی لک کیا ہوگی تو یہ موقع پس میں نے آپ کو دکھایا اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں آپ آن لائن فیلانس مارکٹ پلیس میں بہت زیادہ ان کی ایک ویلیو ہے اور عام طور پر یہ ایک پریکٹس بھی ہے آن لائن مارکٹ پلیس میں کہ جب کوئی گرافک ڈیزائنر اپنا ڈیزائن کلائنٹ کو پریزنٹ کرتا ہے تو وہ اس طرح سے موقع پس کے اندر انکوپریٹ کر کے کرتا ہے اس سے ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیزائن جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ ایکچول ویلیو پتہ چل جاتی ہے دیکھنے والے کو اور کلائنٹ کو تو یہی پریکٹس آپ بھی اگر کریں تو آپ اپنے ڈیزائنز کو زیادہ بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کے لیے ایک جو ہم نے بل بورٹ کا ڈیزائن بنایا ہے وہ ہم جو ہے فوٹو شاپ کے اندر جو میں نے آپ کو ابھی ایک ویجول دکھایا ہے بل بورٹ کے موقع پر کے حوالے سے اس کے اندر میں انکوپریٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی سمپل ہے ہم فوٹو شاپ میں جائیں گے ٹرانسفارم ٹول کی مدد سے ہم اس کو انکوپریٹ کر لیں گے تو چلے میں آپ کو یہ موقع پر کے اندر اپنا بل بورٹ کا ڈیزائن جو ہے وہ انکوپریٹ کر کے دکھاتا ہوں حضرت جی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بل بورٹ کے حوالے سے ایک موقع پر جو ہے وہ یہاں پر اوپن کر کے رکھا ہوا ہے اچھا میں آپ کو یہاں پر اس میں اپنا ڈیزائن انکوپریٹ کرنے سے پہلے ایک یہ بات گائیڈ کرتا چلوں کہ دو صورتحال آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں جب آپ کوئی موقع پی ایس ٹی کا ڈریکٹلی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ایک تو آپ کے پاس یہاں پر اس طرح سے جس طرح سے میرے پاس یہاں پر ایک جی پاگ جو ہے وہ ایک سنگل جو لیئر ہے نومل لیئر وہ میرے پاس ہے اس کے علاوہ بعض اوقات ہمیں یہاں پر سمارٹ لیئر ملتی ہے سمارٹ لیئر کے اندر انکوپریٹ کرنا بہت ہی آسان ہے وہ تو آپ صرف سمارٹ لیئر کے اوپر ڈبل کلک کریں گے اور آپ کو میں سمارٹ لیئر کے بارے میں پہلے بھی بتا چک ہوں ہم اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو نیا ایک ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے گا ایک آپ کے پاس صرف ایک سکیل دیا ہوگا اس سکیل کے اندر آپ نے اپنا جو ڈیزائن ہے اس کو ٹرانسوارم کی مطلب سے فٹن کر دینا ہے کنٹرول ایس کریں گے اور جیسی کنٹرول ایس کر کے بند کریں گے تو یہاں پہ آٹومیٹکلی آپ کا جو بل بورٹ کا ڈیزائن ہے وہ انکوپریٹ ہو چکا ہوگا اس سے پہلے میں آپ کو یہ کچھ ویب سائٹ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم یہ موک اپس کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کر رکھی ہے پی ایس ٹی موک اپس ڈاٹ کام اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پیکجنگ کے موک اپس بھی ہیں بروشورز وغیرہ کے موک اپس بھی ہیں ڈیفرنٹ آئیٹمز کے حوالے سے ڈیفرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہمارے پاس یہ دیکھیں جو پریزنٹیشنز اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے موک اپس دیے گئے ہیں تو اس ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک ویب سائٹ میں نے اوپن کر رکھی ہے ایک اور freebeesbug.com اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ free pst موک اپس کے ہیڈنگ کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ قسم کے موک اپس پڑے میں ہیں جن کا تعلق ڈیفرنٹ میڈیم سے ہے تو یہاں سے بھی ہم لے سکتے ہیں موک اپس اس کے علاوہ mockupworld.co کے نام سے بھی ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ کو بڑی آسانی سے free کے اندر یہ کچھ موک اپس ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے مل جائیں گے یہ جو ویب سائٹس ہیں ان میں سے کچھ ان کے اوپر ڈیزائنز جو ہیں موک اپس کے وہ کچھ free available ہوں گے آپ کو جبکہ کچھ موک اپ ڈیزائنز آپ کو premium available ہوں گے جو کہ آپ کو purchase کرنے پڑیں گے تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ڈیفرنٹ ڈیزائنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا جی اب میں اس کو بند کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ billboard کا ڈیزائن ایک جو ہے یہ ڈیزائن کر کے رکھا ہوا تھا ہم لوگوں نے یہ billboard کے topic کے اندر یہ ڈیزائن بنایا تھا میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ اس کو میں drag and drop کر رہا ہوں میرا جو mock up والی میری file ہے اس کے اندر اور میں اس کو بند کر دیتا ہوں اب میں اس کو جنابی علی control T یعنی کہ transform کی مدد سے resize کر رہا ہوں اور میں اس کا size وہ یہاں پہ چھوٹا کر لوں گا اچھا جی resize کرنے کے بعد اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے یہ والا جو میرا ڈیزائن ہے اس کو یہاں پہ لے کے آنا ہے تو اس کے لیے ہمیں control T کی ہی ضرورت ہے لیکن control T سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی tip دیتا چلوں کہ آپ کیا کریں اس layer کی جو opacity ہے آپ کے design والی layer کی opacity وہ تھوڑی اسی کم کر لیں یہ کم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو background پہ آپ کا جو area جس کے اندر آپ نے fit in کرنا ہے اپنے design کو وہ area آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے اب میں جی control T کرتا ہوں right click کرتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس تو ہے وہ کچھ options ہیں جن میں سے کہ میرے پاس perspective کی option بھی ہے web کی option بھی ہے میں پہلے perspective use کر کے دیکھتا ہوں اور یہ دیکھیں میں بڑی آسانی سے اپنے اس design کو ایک خاص perspective میں لے آیا ہوں جس perspective میں ہمارا یہ جو mock-up ہے یہ پہلے سے available ہے اچھا جی اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں control T کی مدد سے اس کو پھڑا سا جو ہے وہ یہاں پہ fit in کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اب right click کر کے میرے پاس ایک اور option یہاں پہ موجود ہے transform کے اندر ہی وہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ web کی option یہ بڑی مزد کی option ہے میں آپ کو ایک lesson کے اندر بڑی detail میں اس کے حوالے سے جو ہے وہ guide کر چکوں بتا چکوں اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس کی مدد سے کسی بھی image کو بڑی آسانی کے ساتھ ٹویکن کر سکتے ہیں تو میں یہ جو web والی option ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے میرا یہ جو design ہے اس کو یہاں پہ incorporate کروں اس mock-up کے اندر اور ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ دھیان یہ رکھنا ہوگا کہ ہمارا جو design ہے اس کی جو actual یعنی اس کی جو scaling ہے یا اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بالکل بھی خراب نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہم آرام سے اس کو جو ہے وہ edge to edge اپنے mock-up کے حوالے سے اس کو ہم place کر سکیں تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا خیالہ غالباً یہ کافی حد تک بہتر طریقے سے یہاں پہ place ہو چکا ہے اب میں اس کی opacity بڑھا کر دیکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کے بعد opacity بڑھا کے بھی آپ اس کو تھوڑا سا اس کے edges کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو design تھا اس کو بڑے آرام سے incorporate کر لیا اس کو میں right click کر کے یہ والا جو میرا edge ہے اس کو تھوڑا سا میں مزید بہتر کرنا چاہا رہا ہوں تو اس کو میں خاص طور پر freelance market places پہ کام کرتے ہوئے جو mock ups کی جو importance ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی اور آپ لوگوں کو موق کے concept clear ہو چکا ہوگا اور آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ نے موق ups کی صورت میں کس طرح سے پریزنٹ کرنا اپنے clients کو آئی موسیقی